اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریویو کرنا ہے میں نے شیئر ڈاکٹر بیکمن کی ڈش واشر ایکسپریس کلینر کا اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ کلینز فریشن اینڈ ریموو ریزیڈیو اینڈ بیلڈ اپ پریزرف مشین پرفارمنس تو اس میں انہوں نے 2 ٹریٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں اور 100 کرام کی اس کی پیکنگ ہے ویڈ ایکٹیو اکسیجن اور یہ ہے جی made in Germany اور eliminate orders and grease یہ سب کچھ اس کے اوپر منشن ہے اگر میں آپ کو بیک پر سے دکھاؤں تو اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایمٹی مشین میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے ہاف اس کا ہم نے ڈالنا ہے جی جو ٹیبلٹ والا کنٹینر ہوتا ہے کمپارٹمنٹ سوری اس میں اور ہاف ہم نے اس کے جو سپرنکل کر دینا ہے جو بھی ہمارا اندر فلور ہے ڈش واشر کا اس کے اندر تو اس کے بعد اپنے ایٹلیس اس کو 60 سیلسیس والا جو موڈ ہے دوان آر والا اس پہ ہم نے اس کو چلانا ہے اور پھر یہ خود ہی جب بند ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیسا کام کی ہے تو چلیں میں نے اس کو اپن کر دیا ہے اور اس میں سے صرف یہ پاودر ہی ہے حالانکہ اس پہ لکھا ہوا تھا باہر کہ ٹو ٹریٹمنٹس میں نے موسٹ لی ویڈیوز دیکھی تھی تو ان کے اندر ایک وائب پہ نکلتا ہے جس سے آپ ڈش واشر کے جو آوٹ لائن اس کو کلین اور کلیر کر سکتے ہیں خیر وہ تو اس میں سے نہیں نکلا تو بس اب میں نے یہ ڈش واشر کو اپن کر لیا ہے اور اس کو کلین کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا ریکس جو سائیکل ہوگا بردنوں کا وہ واش کریں گے تو سب سے پہلے ہاف جو ہے یہ سشے یعنی 50 گرام میں اس ٹیبلٹ کمپارٹمنٹ میں ڈال رہی ہوں اور ہاف میں اس کے فلور پہ ڈال دوں گی بس اس کو بند کر جائنا اس طرح سے چلیں اب ہم اس کو ریک کو باہر نکالتے ہیں اور اس طرح سے بس اس پہ سپرنگل کر دیں اسے میں نے الفتہ سے بائی کیا تھا اور اس کی پرائس کے اگر میں بات کروں تو اس کی پرائس آلماسٹ سیکس وفٹی کے قریب ہے چلیں اب میں نے اس کو آن کر لیا ہے اور آن کرنے کے بعد اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ میں سٹ کر رہی ہوں سیکسٹی ڈگری سیلسیس والے موڈ پہ یعنی کوک اینڈ چائن موڈ اور اس پہ ہمارا ڈش واشر چلے گا اپروکسی میٹلی ففٹی ایٹ منٹس اور میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا تو چلیں ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد چلیں جی یہاں پہ ہمارا وان آور کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس نے کیسا ورک کیا ہے اور اگر میں آپ کو آنسٹ ریویو دوں تو اس کی جو ریکس ہی تو بلکل کلین تھے لیکن جو اس کا فلور ہے اس پہ بلکل ویسے ہی وائٹ سٹینز لگے ہوئے ہیں جس طرح ہارڈ ووٹر کے سٹینز ہوتے ہیں حالانکہ میں اس میں سالٹ بھی آئٹ کرتی ہوں میرے خیال میں اس کو خریدنا ویسٹ آف منی ہے اور اس نے بلکل بھی اس طرح سے کام نہیں کیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی بھائیوپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ